ویلکم ٹو جی بابا جی چینل جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس چینل میں ہم آپ کے لیے 3D اینیمیشن اور کچھ ڈیویلٹمنٹ کے کورسوں جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں ڈیویلٹمنٹ کے رلیٹر ہی یہ کورس ہے جس کے اندر ہم ASP.NET کو سیکھیں گے کسی ایک پروجیکٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سسٹم کی طرف اور اپنے پروجیکٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کون سا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم ASP.NET کے لیے سیکھ کر رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں چلیں سسٹم کے پر ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ لیبر سسٹم ہے لیبر سسٹم اصل میں کس طرح کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر تین ہمارے پاس یوزر ہوں گے ایک ایڈمن ہے ٹھیک ہے ایک یوزر ہوگا جس کو کسٹمر بھی کہتے ہیں اور ایک لیبر ہے ایڈمن کا کیا کام ہے ایڈمن ایڈمن لاغ ان لاغ اوٹ ہوگا ایڈمن کن ایڈ ڈیفرنٹ انفرمیشن ڈیر سسٹم کے اوپر یا اپنی اس ویب سائٹ کے اوپر کون کون سی سسٹم پروائیڈ کر رہا ہے وہ دیکھیں اس کے بعد ایڈمن نے منجھ کرنا ہے ایڈمن کن ایڈ ڈیفرنٹ ٹیکنیکل کٹیگریز ڈیفرنٹ ٹیکنیکل کٹیگریز ایڈمن کن ڈیفرنٹ ٹیکنیکل کٹیگریز مطلب کیا ہے کہ وہ یہاں پہ ڈیو خیل کر سکتا ہے کہ کوئی بھی جو ٹیکنیکل پرسن ہے اس کے ٹیکنیکل brush Haan ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں مطلب اس کو ڈیو بھی کر اسکتا ڈیو بھی کر سکتا ہوں کہ کونن專ر ٹیکنیکل پرسن یا کون کرسکتا ہوں کون کون سا لے پر چاہی اوپر اس نے آئد ہے اور اس کو کرسکتا ہوں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ایڈمن کین ویو فیڈبیک کمپلینٹ اینڈ ریویوز مطلب ڈیفرنٹ لیبرز کی مطلب کون سا فیڈبیک کس کسٹمر میں کس طرح کا فیڈبیک دیا وہ دیکھ سکتا ہو اور کمپلینٹ ایڈمن کے پاس آتی ہاں کہ یہ فلان لیبر سے کمپلینٹ ہے اور ریویو وغیرہ بھی دیکھ سکتا ہو کہ کس لیبر کے کتنے ریویوز ہیں پائی سٹار ہے تھری سٹار اینڈ پور سٹار ہے ایڈمن کین بلوک آر جنریٹ اینڈ الرٹ تو اینی ریجسٹرڈ یوزر ان کیس آف کمپلینٹ مطلب کیا ہے کہ جیسی ایڈمن کے پاس دیفرنٹ لیبرز کے مطلب پر کمپلینٹ جاتی ہیں تو اس کو بلوک کر سکتا ہو یا اس کو ایک الرٹ میسج جاری کر سکتا ہو کہ آپ کو یہ پہلی وارنگ ہے یا دوسری وارنگ ہے یا تیسری وارنگ ہے ایڈمن کین جنریٹ ارپورٹ آف ریجسٹرڈ یوزر اینڈ ٹیکنکل پرسن وہ ریپورٹ بھی ایک جنریٹ کر سکتا ہو کہ میرے پاس اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک کتنے یوزر ہیں جن میں کسٹمر کتنے ہیں اور لیبرز کتنے ہیں ٹھیک ہے جی یوزر پینل کے اندر کیا ہو رہا ہے سسٹم ویل پروائید یوزر فرینلی انٹر فیس پر ریجسٹریشن ریجسٹریشن کے لیے وہ اس کو ایک فارم پروائید کیا جائے گا یوزر کو یعنی کسٹمر کو مطلب کیا ہے کہ یہاں پر جو پروائیل لیبر نے اپنے مطلق بنائی ہوگی کہ میں کیا کام کرتا ہوں اور میرا کونٹیکٹ نمبر کیا ہے اور رہائش وغیرہ یہ سامتھنگ وہ اس کے اوپر لکھے گا اس کی پروائیل کو یہاں پر ویو کر سکتا ہو یوزر یعنی کسٹمر یوزر بھی ایبل تو بک پرٹیکلر سرسر اکان اکارڈیم کو ہیز یا ہر کنوینیانس آمدہ اویلیویلٹی آف سروس پرسن مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی یوزر لاغن ہو وہ کسی بھی شخص کی سروس کو حاصل کرنا چاہتا ہو تو مطلب اس ٹیکنکل پرسن کو بک کر سکتا ہو اس ریکوائیمنٹ کے اقارے یوزر بھی ایبل تو پی دیوز اون لائن بای یوزنگ کریٹ کارڈ ایزی پیسا بی جیس کے ایش مطلب وہ پیمنٹ رہا ہے وہ بھی ایزی پیسا جیس کے ایش یا اون لائن ہی یہاں پہ کریٹ کارڈ کے لیے سے پیسا ہے مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی وہ بک کرتا ہے کسی ایک لیبر کو سپوز لیبر آویلیبل نہیں ہے اس وقت وہ اس ریکویسٹ کو نیکسٹ ریٹ پہ ڈال دے گا یا کینسل کر دے گا تو وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ یوزر کے پاس یعنی کسٹمر کے پاس پہنچنا چاہیے ایمیل کے تھوڑ یا موبائل کے تھوڑ ہم یہاں پہ ایمیل ہی سلیکٹ کریں گے ایمیل کو ہی ہم یہاں مینج کریں گے تاکہ یہ نوٹیفکیشن ایمیل کے تھوڑ ہی کسٹمر تک پہنچ سکے یوزر کے ایمیل کے پاس چیزی بھی ٹھیکنکل پرسن یوزر کے پاس پہنچنین بھی ٹھیکنکل پرسن کے مطالق دے سکتا ہوا دستر آگیا لیبر پینل کے مطالق دیکھ رکھتے ہیں کہ لیبر کے لیے کون کونسی رروائرمنٹ ہے دستر مل پرویڈیفرین کو پہنچنین بھی ٹھیکنکل پرسن کے پاس پہ پہ بھی ٹھیکنکل پرسن مطلب کیا ہے کہ وہ جس میتھرڈ سے کسٹمر سے پیمٹ لے سکتا ہو یا لینی ہے اس نے پیمٹ اس کا میتھرڈ بھی ہے وہ یہاں پہ ڈسکرائب کرسے ٹیکنکل پرسن ویل بھی ایبل ٹو ویجز ٹائپ ایس پر آور اور پر دے یعنی کہ وہ اپنے ویجز کو بھی ڈیفائن کرے گا کہ وہ پر آور کی حساب سے پیمٹ یا چارجز لے گا یا پر دے کی حساب سے ٹھیکنکل پرسن ویل بھی ایبل ٹو سیکٹ ہیز اویلیبیلٹی سٹیٹس ایس اویلیبل اور ناٹ اویلیبل جیسا کہ آپ نے فائیور پہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ایک یوزر جو ہے یا ایک سکل ہولڈر جو ہے ایک فریلانسر جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے اس پروفائل کو یا اپنے پورے کے پورے اکاون کو آف لائن کر دیتا ہے مطلب کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے کسٹمر کی طرف اس کا سٹیٹس جائے وہ آف لائن رکھتا ہے تو یہاں پر بھی آویلیبلٹی اور ناٹ اویلیبلٹی کا آپشن ہم رکھیں گے ٹیکنکل پرسن ہی ریکویسٹ کو بک کر سکتا ہے ٹیک ہے اس کو کنفرم کر سکتا ہے جو کسٹمر کی طرف سے آئی ہوتی ہے اس کے بعد ٹیکنکل پرسن ہیلیبلٹی کینسل بکنگ ریکویسٹ ٹیکنکل پرسن ہیلیبلٹی کمپلین اگینسٹ یوزر وہ یوزر کے مطلب بھی کمپلین کر سکتا ہے دیکھیں کہ کسٹمر بھی کمپلین کر سکتا ہے ٹیکنکل پرسن میں ہیاں کمپلین کر سکتا ہے ٹیکنکل پرسن بھی یوزر کے اگینسٹ جائے ہو کمپلین کر سکتا ہے ٹیکنکل پرسن بھی اپنی ورکنگ رپورٹ کو ٹیلی ، ویکلی یا وانسلی کو چیک کرے گا اب ہم اس ویب اپلیکیشن کو یا اس سسٹم کو بنانے کے لئے یہ سافت ویر استعمال کر رہے ہیں وہ ویو سٹوڈیو ہے اور جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں وہ اس پی ڈاٹ نیٹ اور بیکن میں سی شاپ ہے اور بوٹ سٹرپ کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ سٹائل دیں گے چلے ہم نیکسٹ ویو سٹوڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ ویو سٹوڈیو کے انوائرمنٹ کیسے ہے اور کیسے ہم اس پر اپنا پروییکٹ بھی ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں میں یوز کر رہا ہوں ویو سٹوڈیو کا 2015 ورژن آپ کو یہ مایکروسافٹ کے ویب سائٹ سے مل جائے گا افیشیل ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کیے گا تاکہ کسی قسم کا انسٹالیشن کے طرح دوران کوئی ایرر ہو جائے نہ ہے اور اس کے لئے میں کوئی سافت ویر نہیں استعمال کر رہا اس پروجیکٹ کی کریشن کے لئے ایسکیل سرور بھی اس کا اپنا ہی ہے ویو سٹوڈیو کا ایسکیل سرور ڈیٹا ٹول ایس ایس ڈی کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں چلیئے پروجیکٹ کی طرف چلتے ہیں پروجیکٹ کرنے کے لئے کیونکہ یہ ہماری لیب اپلیکیشن ہے فائل پر کلک کرتے ہیں نیو پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ میں ویب سائٹ پر کلک کرتا ہوں نیکسٹ آپ کے پاس ایک پاپ آف ونڈو شو ہوگی جس کے اندر آپ پروجیکٹ کا نام لکھیں گے اور یہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ سیف کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ویئر بیسک یہاں پہ سیلیکٹ ہوگی تو آپ کا پروجیکٹ یہاں وہ وی بی ڈاٹ نیٹ میں بنے گا اگر آپ یہاں پہ ویئر سی شاپ کو سیلیکٹ کریں گے تو بیک ہینڈ میں آپ کی سی شاپ رہ گی ایمیٹی ویب سائٹ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور جہاں پہ بھی آپ اس کو اس فائل ڈیریکٹری کو سیف کرنا چاہتے ہیں جس ڈیریکٹری کے اندر آپ یہاں پہ کلک کریں اور میں اس کو یہاں پہ زیٹ ہی سیلیکٹ کر رکھتا ہوں یہ زیر ڈیریکٹری کے اندر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اینڈ میں لیبر سسٹم اس فائلڈر کا نام لکھ دیتا ہوں اگر اوکے پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کا پروجیکٹریٹ ہو جائے گی اور اپنی میں لکھ جائے گی جی یہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے یہ ویسٹوڈیو کے رائٹھ ہینڈ سائیڈ پہ یہاں پہ میرے سلویشن ایکسپیورر ہے پپرٹیز کا پینل ہے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہمارے یوز کے لیے ہیں ایپورٹنٹ ہم اس کو ہی دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس سرور ایکسپیورر ہے جس کے اندر ہم ڈیٹا بیس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں اور ٹول بوکس کے اندر ڈیفرنٹ ٹولز کمپوننٹ ہوتے ہیں لائک ٹیکس بوکسز لیبلز اینڈ سو آن ہو گیا اب ہم سب سے پہلے اس کے ساتھ ہم بوٹس ریپ کو لنک کر رہتے ہیں بوٹس ریپ کیسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ سٹوڈیو کے اندر یہ اس پروجیکٹ کے لیے آپ نے اپنے اس پروجیکٹ کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور مینج نگٹ پیکج کا ایک اپشن آ رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ جو پیکجز آ ریڈی انسٹالڈ ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہاں پر آپ بروز پہ اگر آپ ٹکل کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ ارمائن بوٹس ٹرائپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کے پاس بوٹس ٹرائپ ہے اس کو یہاں پہ انسٹال پہ ٹکلک کرنے پہ آپ کا یہ انسٹال ہو جائے گا جیسے یہ انسٹال ہوگا آپ کے سلوشن ایکسپورور پہ فولڈرز اور ڈریکٹریز اور اس کی فائلز جہاں وہ جنریٹ ہونا شکل ہو جائیں گی یہ سکرپٹ کی فائلیں جنریٹ ہو رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی ہے تو یہ اسی حساب سے ٹائم کم لے گا اب یہ انسٹال ہو چکا ہے یہاں پہ اپڈیٹ کا بھی اپشن آ رہا ہے کیونکہ میرے پاس یہ لاسٹ ریسنٹلی جو ورڈن اپلوڈ ہو رہا ہے 4.5.1 وہ ہی انسٹال ہو رہا ہے سو مجھے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب سلوشن ایکسپورور پہ چلتے ہیں مارے پاس دو فولڈر بن چکے ہیں ایک سکریپٹ کا فولڈر ہے سکریپٹ کے فولڈر کے اندر آپ کے جس کی فائدیاں ہوں گی اور ایک کونٹینٹ کا فولڈر ہے جس کے اندر آپ کے پاس بوٹسٹرپ کی سٹائل شیٹ یا css کی کلاسز یا css کی فائل نہیں ہوگی اب میں اس کو ایک ہی فولڈر کے اندر کر لیتا ہوں اس کو پر رائٹ کلک کر کے فولڈر کیسے ایڈ کرنا ہے آپ نے یہاں پر ایڈ اور یہ نیو فولڈر کا ایک اپشن آ رہا ہے اس فولڈر کو میں نام دے دیتا ہوں ایسٹ کا اور یہ دونوں کے دونوں فولڈر اس فولڈر کے اندر لے کے آنے کے لیے آپ کیا کریں گے اس فولڈر کو سیلیکٹ کریں گے رائٹ کلک سری لیفٹ کلک سے اور اس کو ڈرائگ کریں گے اسی طرح سکرپٹ کے فولڈر کو لیفٹ کلک سے آپ سیلیکٹ کر لیا اور اس کو ڈرائگ کر دیا اسیٹ کی فولڈر کے اندر تو آپ کے پاس یہ دونوں کے دونوں فولڈر کے اندر وہ ایک ہی فولڈر کے اندر پہنچ چکے ہیں اسی طرح ہمارے پاس چونکہ تین یوزر ہیں اس ویب سائٹ کے تین ایکٹرز ہیں تو ہم کیا کریں گے تینوں کے لیے الگ الگ فائل سسٹم یا تینوں کے لیے الگ الگ فولڈر کرلیں گے تاکہ ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ فائلز ہیں ڈیفرنٹ یوزر کی وہ سیپرٹ لیں وہ مکس اپنا ہو تاکہ ہمیں ایڈیشن کے دوران یا ہمیں کچھ چیز اگر ڈھوننی ہو کوئی بھی فائل کسی بھی یوزر کے لیٹر تو ہم ایزیلی وٹو کر سکے ہیں اس کے لیے یہاں پر ہم فولڈر کر لگتے ہیں ایڈ نیو فولڈر کے لکھ کیا اور یہاں پر میں ایڈمن کا فولڈر کر لگتا اور ایڈمن کے لیٹر ساری کی ساری فائلیں جو ہیں وہ ایڈمن کے فولڈر میں آئیں گی اسی طرح ایڈ نیو فولڈر اس کو میں یوزر کہہ لیتا ہوں نیکسٹ ایڈ نیو فولڈر اور یہ آپ کے پاس لیٹر ہوگی اب سب سے پہلے ہم ایڈمن پینل کریئٹ کرتے ہیں ایڈمن پینل کے لیے ہم لاؤگین اس کا بناتے ہیں بلکہ لیے سب سے پہلے ہم ڈیٹا بیس جو ہے وہ کریئٹ کر لیتے ہیں اس کے کچھ بیسک ٹیبل میں کریئٹ کروں گا اور باکی ٹیبل ہم جیسے جیسے ہمیں ضرورت محسوس ہوتی جائے گی اس طرح اس کی ٹیبل جو ہے وہ جلائٹ کرتے جائیں گے ڈیٹا بیس پہ لیٹ کرنے کے لیے چلیں سسٹم پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہاں پہ لیبر کے اوپر اگر آپ رائٹ کلک کرتے ہیں یہ آپ کے پاس جو پروجیکٹ ہے ایڈ پہ آپ کلک کرتے ہیں نیو آئٹم پہ پھیک کریں اور یہاں پہ آپ سرچ کریں ڈیٹا بیس تو آپ کے پاس یہ دو ڈیٹا بیس ہیں ایک ویل بیسک کی ہے اور ایک ویل سی شاپ کی ہے اب سی شاپ کی ڈیٹا بیس کو یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اور ٹیبل یہاں پہ ڈیٹا بیس کا نیم لکھیں گے اب ڈیٹا بیس کا نام میں یہاں پہ لیبر سسٹم ڈیٹا بیس کا نیم لکھا جیسے ہی آپ اس کو ایڈ کریں گے تو پاپ اپ ویڈو شو ہوگی جس میں آپ پوچھے گا آپ سے کہ کیا آپ یہ پروجیکٹ یہ ڈیٹا بیس جو ہے یہ آپ الگ پولڈر کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کا ایک فولڈر جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا ایپ ڈیٹا کے نام سے اور اس فولڈر کے اندر آپ کے پاس ڈیٹا بیس کی فائلل ہوگی ہے جی یہ ڈیٹا بیس آپ کا کریئٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ سیلیکٹ بھی آٹومیٹکلی اپن ہو چکا ہے جا پہ یہ ڈیٹا بیس یہ بڑا ہوا ہے جس کے اندر ہم اپنے ڈیٹا بیس کو مینج کرتے ہیں ٹیبل کو ہیٹ کرتے ہیں ٹیبل سیسٹ ہیں ڈیٹا بیس کے اندر روز اور کالم ہوتی ہیں روز جو ہیں وہ ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں ساری کالم جو ہیں وہ ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں کی کتنے قوانٹی اس کے اندر جو ہے وہ اٹریوٹس ایڈ ہیں اب یہاں پر ہم ٹیبل کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں ایک رول ٹی بھی سب سے پہلے کروں گا کیونکہ ہم ایک رول ڈیفائن کرتے ہیں کہ الگ ٹیبل کے اندر اور کیونکہ ہمارے پاس تین ایکٹرز ہیں تین ایکٹر کے رول جو ہیں وہ یہاں پر میں ڈیفائن کر دوں گا اور اس کا اکارڈنگ جو ہے وہ پریمیری کی بھی اس کے اکارڈنگ میں آگے ہوگا اگر پریمیری کی ون ہوگی جس بھی یوزر کے ساتھ ون لگا ہوگا تو وہ آپ کا ایڈون کے طور پر کام کرے گا اور جس یوزر کے ساتھ تو لگا ہوگا تو وہ آپ کا کسٹمر کے طور پر کام کرے گا یعنی کہ یہاں پر رول ڈیفائن کیا لے گا ٹیبل کا نام یہاں ہے میں چین کر دیتا رول ٹی بی آئی ڈی checked آئی ڈی ڈی ہے آئça ڈ اٹھو Inc Durham lust आئی ڈیفائみ دنکہ آئی ڈے آئی ڈیفائی ہو کن ریا اگر آئے ڈے آئی ڈیفائی آئی ڈیفائی ڈیس Chang appears ह Pav یہ آپ کا ایک ٹیبل ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اگر آپ اس ٹیبل والے فولڈر کو اکسپینڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کا ایک ٹیبل ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اسی طرح آپ یہاں پہ دوسرا ٹیبل کریئٹ کرتے ہیں یوزر کے لیے یوزر کی آئی ڈی ہے پہ پاس اس کو میں آٹو انکریمنٹ کر رہا ہوں اس کے بعد یوزر کا نیم یہ اس کی ڈیٹا ٹائپ وارچہ فکٹی یہاں پہ میں اس کے رول کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹ کروں گا اور ایک فارن کی بنا لوں گا کیونکہ یہ رول جو ہے وہ کس حساب سے ڈیفائن ہو رہا ہے وہ رول ٹیبل کے حساب سے ڈیفائن ہو رہا ہے سو اس کو میں اس کو ڈیفائنس جو ہے وہ میں آئیڈ کروں گا اس کے ساتھ رول ٹی بی کا یہاں پہ ڈیفائن ہوگا فارن کی ہوگی رول رول ٹی بی ہے سپیلنگ اپ چیک کر لیجئے گا رول کا ایل جو ہے وہ یہاں پہ ملکے سنگل دیکھیں پاور آئیڈ یہ آپ کی فارن کی جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے نیکسٹ نیم کے بعد آپ یہاں پہ فارن نیم ڈیفائن icles زیب کورٹ یہاں پہ زیب کورٹ یا واشچار ٹھٹی کی جائے ٹین کر دیتا ہوں زیب کورٹ کے بعد آپ کو چاہیے اس کا ریس بھی ہمارے پاس ہو چکا ہے اور سٹی ہمارا ہوتے ہو چکا ہے نیکسٹ ای میل آئی ڈی اور یہاں پہ پاس ورڈ ہم اینڈ پہ رہتے ہیں ای میل آئی ڈی کے بعد ہمارے پاس ایمیج بھی ہم یہاں پہ رفائن کری رہتے ہیں واش ار میکس اس کی ڈیٹر ٹائپ پاس ورڈ واش ار فیفٹی اور یہاں پہ ایک کالن ہم سٹیٹس کر رکھتے ہیں جو سٹیٹس یہ شو کرے گا کہ اس وقت کسٹمر جو ہے یا یوزر اویلیبل ہے یا نہیں ہے اس کو واش ار فیفٹی کی کرتا ہوں اور یہاں پر ٹیبل کا نیو لکھ لکھتے ہیں ڈیوزر ٹی بی بھی درکھنی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایڈمن رول ہے اس کے بعد ہمارے پاس ڈیوزر کا رول ہے نیکسٹ ہمارے پاس ڈیوزر کا رول ہے ٹھیک ہے یہ تین ہمارے پاس ایکٹر ہیں اور تین ہی رول ہے نیکسٹ میں یوزر ٹی بی کو اوپن کر لیتا ہوں شو ٹیبل یہاں پہ بھی ایک ڈمی ریکارڈ اینٹر کر لیتا ہوں اور یہ ایڈمن کے لیے ہی ہوگا ایڈمن کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رول آپ کے پاس وان ہے تو آپ وان یہاں پہ سلیکٹ کریں نیم میں اس کا ایڈمن کر دیتا فاردر نیم فاردر اور یہاں پہ سی این ای سی تی فور تری زی رو وان اوکے سی ٹی ایچ ایف زی اڈریس عفیض آباز zip code میں یہاں پہ لیکھ جاتا ہوں ایڈمن ایٹ یہاں پہ میرا کی بورڈ دیتا ہے سلیکٹ کر لیتا ہوں ایڈمن ای میل کے لیے ایڈمن ایٹ جی میل ڈاٹ کام ایمیج نل ہی رکھتا ہوں پاسفور میرے پاس وان انٹو سری فور فائی اور سٹیٹس اس کا نل ہی رکھتا ہوں یہ میرے پاس ایک ڈمین کارڈ ایڈ ہو چکا ہے اب اسی ریکارڈ کے کارڈنگ ہمیں اس کا ایڈمن کا لوگ ان بنائیں گے سلیشن ایکسپور پہ چلتے ہیں پہلے ہم اس کا ایڈمن فولڈر کے اندر ایک ویب فارم کریئٹ ایڈ نیو آئیٹم اور یہاں پر اس کو یہ آپ کے پاس ویب فارم ہے اس کو ڈیفالٹ ہی نام دے رہا ہوں جیسے ہی آپ کا یہ ویب فارم کریئٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس ایک ایڈی ایمیل کی فائل شو ہوگی یہ سیم ایز ایشٹی ایمیل کی ہے اس کا فرنٹ اینڈ ایشٹی ایمیل کی اندر یہ ہے یہ ایشٹی ایمیل کا ایک ٹیگ ہے اس کے اندر یہ دو ٹیگ یوز ہو رہے ہیں کہ ہیڈر کا ہے اور ایک باڈی کا ہے ہیڈر کے ٹیگ کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے ٹیگل ہے میں یہاں پر ٹیگل کے اندر لکھ دیتا ہوں ایڈرمن لاغ ان اب اس کے ساتھ بوٹسٹریپ کو کیسے آپ کنیکٹ کریں گے اس کے لئے سلویشن ایکسپروڑ پہ جائیں اور آپ کے پاس اس سٹ کے اندر کیونکہ سارے بوٹسٹرپ پڑا ہوئے تو اس سے پہلے میں کونٹینڈ کو اپن کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک فائل ہوگی بوٹسٹرپ مین ڈارٹ سی ایس آپ اس کو یہاں پہ سلیکٹ کریں لیفٹ کیسے اور اس کو ڈرائگ کر کے آپ اس ٹیگل کے لیے چیرے اسی طرح آپ سکرپٹ کے فولڈ کو اوپن کریں ایکسپینڈ کریں اور یہاں پہ بوٹسٹرپ مین ڈارٹ جی ایس اس کو آپ سلیکٹ کریں اور ڈرائگ کر کے اس باڈی کے ٹیگ کریں اب آپ کے پاس بوٹسٹرپ کی ساری کی ساری کلاسز جائیں وہ سی ایس کی کلاسزز کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے اس فائل کے ساتھ جتنے بھی فائل آپ کے پاس ہوں گے ان سب کے ساتھ آپ نے بوٹسٹرپ کی کلاسز اٹیچ کرنی ہے اس کا ایک اور بہتر اوہ ہے کہ آپ ایک ہی فائل کے ساتھ بوٹسٹرپ کی کلاسز کو اٹیچ کر دیں تو اس کے لیے ہم ایک ماسٹر پیج بناتے ہیں ماسٹر پیج کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور جتنے بھی شاہد پیج چاہے پانچ دس جتنے بھی پیجز اس ماسٹر پیج کے ساتھ اٹیچ ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی اسی بورش ٹیپ کلاسز کو آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ کننیکٹڈ ہوئی گئے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہم ڈویین ہمارے پاس ایک بنی ہوئی ہے اس ڈویین کو میں کلاس دے دیتا ہوں فارم رو کی جی یہ فارم رو کی میں نے اس کو کلاس دے دی اور اس کے اندر ڈویین اس کو میں نے کول ایم ڈی میڈیوم کالم ایک جنریٹ کیا اور اس کے ساتھ اور اسی طرح ہے کہ میں تین کالم بنا لیتا ہوں سینٹر والا کے کالم ہے اس کے اندر میں ڈویین ایڈ کر کے فارم گروپ کا اس کو کلاس دے کے اس کے اندر میں ٹیکس بوکسز اور لے کر اپنے ایڈ کرنے سب سے پہلے اس کو میں کلاس دیتا ہوں فارم ہوں فارم گروپ کی میں نے اس کو کلاس دے دی اس کلاس کو میں کپی کرتا ہوں اس ڈویین کا پوری کو یہ پہلے ڈویین ہے وہ میرے پاس اچ ڈویین کو استعمال کرتے ہوئے ایڈ من لوگ ان ہے ٹھیک ہے یہ کسی طرح یہ جو سیکنڈ ڈویین ہے یہاں پہ میرا ٹیکس بوکس ہوگا ایمیل کے لیے اور جو تھرڈ ڈویین ہے میرے پاس یہاں پہ ٹیکس ہوگا پاسورڈ کے لیے اور یہ جو فورس ڈویین ہے یہاں پر میں اپنے بٹن کو ایڈ کروں گا اور یہاں پہ فیفت ڈویین میں میں ایک لیبل ایڈ کر دوں گا جو ایرر ہوگیا ہے آپ کسی قسم کے شروع کرے گا کہ لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ جو ہے وہ رانگ ہے ایڈ من لوگ پر وائٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نہیں یہاں پر ٹول بوکس میں آیا آپ ٹیکس بوکس کے لیے یہاں پہ آپ ٹیکس بوکس کو سرچ کر رہے ہیں یا آپ کے پاس ٹیکس بوکس آ چکا ہے اس کو آپ یہاں پہ ڈراغ کر دیں اس کی آئی ڈی چین کر لیتے ہیں یہ ٹیکس بوکس میرا ای میل کے لیے ہے تو میں اس کو ای میل ٹیکسٹ کیا اور اس کو میں کلاس دے رہا ہوں سی ایس ایس کی فان کنٹرول کی یہ ہے نیکسٹ اس کو پلیس ہولڈر ایڈ من ای میل اب یہ میل آجر ہے وہ اکی ہو چکا ہے ٹیکس بوکس اس کے ساتھ ویلیٹیشن جو ہے وہ بھی ہم لگائیں گے اسی ٹیکس بوکس کو میں کپی کرتا ہوں یہاں پہ رکھتا ہوں اور اس ٹیکس بوکس کو میں نام دے دیتا ہوں ٹیکسٹ پاسورڈ اور اس کا ٹیکسٹ موڈ جو ہے وہ میں پاسورڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ پاسورڈ ڈاٹ ڈاٹ یا سٹار کے اندر آپ کو ہی ٹیکسٹ یہاں پر ایک بٹن ایڈ کر لیتے ہیں بٹن کے لیے یہاں پر ٹول بوکس میں جاتے ہیں ایک بٹن یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں اس بٹن کو یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کیا اور ڈریک کرتے آپ نے اس ڈیوین کے لئے لگتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے بٹن کی آئیڈی لاغن سپیس آپ نے نہیں لیا لیا جب یہ آپ نے آئیڈی لکھی ہے سپیس اگر ضروری بھی ہے آپ نے سیپرٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ سلیش کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر کلاس ایڈک کرتا ہوں سی ایس ایس کی بٹن بٹن سکسس اور ساتھ میں فارم کنٹرول کیا ہے اور یہاں پر ٹیکس جو ہے وہ میں آپ پر آئیڈ کر دیتا ہوں لاغن نو ٹھیک ہے جی اور سب سے لاس والا جو آپ کے پاس ڈیوین ہے یہاں پر میں ایک لیول آئیڈ کر دیتا ہوں جو یہ ڈسپلی کروائے گا کیا آپ کا ایمیل راؤں ہے یا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا بیس کا ایرر ایس ہوا ہے لیبل یہاں پر میں سلیکٹ کر دیتا ہوں اس لیبل کو آئیڈی دے دیتا ہوں اور ٹیکسٹ اس کا میں ریموو کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا بائی ڈیفالٹ کوئی بھی ٹیکسٹ نہیں لکھنا چاہتا ہوں اور یہاں پر سی ایس ایس کی کلاس اس کے ساتھ میں اٹیج کر دیتا ہوں ہوں الیرٹ کی الیرٹ الیرٹ ڈینجر کا ایک آپشن ہوں یہاں پر یہ ہم نے ایک کلاس سیلیکٹ کر لی الیرٹ ڈینجر کی اب میں اس کو ایک دفعہ ویو کر لیتا ہوں براؤزر پر کہ یہ میرا فارم مجھے کس طرح کا شغل رہا ہے اس طرح کا یہ میرا پاس فارم شغل رہا ہے جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں سوری یہ ایڈمن ای میل ہے اس کو میں پاسور کرتا ہوں یہاں پر یہ ہے پلیس ہولڈر پاسور نیکسٹ اب اس کو اگین ریفریش کریں تو آپ کے پاس یہ پاسور آ دیا ہے اس کو میں ٹاپ سے باٹم کی طرف تھوڑا سا مارجن دینا چاہتا ہوں تو آپ کیا کریں گے کہ یہ جو پوری کی پوری رو ہے یہ والی اس کے ساتھ آپ سٹائل ایڈ کریں اور مارجن ٹاپ 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 ٹھیک اور یہاں پر یہ جو ہے اس کے اندر جو تیکسٹ لکھا اس کو میں سینٹر میں کرنا جاتا ہوں تو آپ یہاں پر ٹیکسٹ سینٹر کریں یہ دونوں کام کرنے کے بعد اگر آپ اس کو سیف کریں گے اور ریفرش کریں گے تو آپ کا دیکھا ہے کہ یہ فارم یہاں پہ آگئے گا ٹھیک ہے ہی اب ہم اس کے ساتھ ویلیڈیشن اٹیج کر لیتے ہیں ویلیڈیشن اسپ.net کے لیے اسپ.net کے اندر بہت آسان ہیں بہت ایزی ہیں آپ کے پاس یہ ٹول بوکس کے اندر ٹولز پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے ویلیڈیشن کے لیے اب سب سے پہلے مجھے required ویلیڈیشن چاہیے required ویلیڈیشن کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایڈمن یا کوئی بھی یوزر ہے اس نے ای میل یا کوئی بھی ٹیکس بوکس خالی چھوڑا ہے then آپ کس طرح اس کو help کر سکتے ہیں کسی یوزر کو کہ پلیز آپ اس ٹیکس بوکس کو fill کریں یا اس کے اندر انفرمیشن لکھیں یہ تو required کی ویلیڈیشن ہو جائے گی کچھ ایسی ویلیڈیشن ہوتی ہیں کہ جیسے اب ای میل کی زیادہ پر ایڈمن جو ہے وہ اپنا نیم لکھ رہے تو بھی اس کو help کرے system کہ آپ نے ای میل پروپر نہیں لکھی at email.com یا at ymail.com تو یہ بھی ایک ویلیڈیشن ہوتی ہے اس کو expression ویلیڈیشن کہتے ہیں اسی طرح password کے لیے بھی ہم required ویلیڈیشن یہاں پہ لگائیں گے ویلیڈیشن کے لیے چلیے ویلیڈیشن سسٹم پہ آپ کو لیکی جبتے ہیں toolbox میں ہی use کیا جاتا ہے یہاں پہ سرچ کریں validate یہ required ویلیڈیشن کا option آرہا ہے اس required ویلیڈیشن کو میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں اس کو یہ یہاں سے start ہو رہا ہے اس کو میں اس text box کے نیچے لے کیا یہاں پہ یہ add ہو چکا ہے اگر میں اس کے design پہ آپ کو لے کے جاؤں تو یہ آپ کے پاس validation ہے اس validation کو آپ select کریں اور اس کی properties میں چلیں پہلے تو آپ یہاں پہ error message کو define کریں کہ آپ اس کو بتائیں user کو کہ آپ یہاں پہ email لکھیں اس کے بعد یہ validation جو ہے وہ کس کو control کر رہی ہے وہ یہاں پہ select کریں email کو control کر رہی ہے اور یہاں پہ for color جو ہے مطلب اس validation کا color جو ہے وہ یہاں پہ میں rate کر دیتا ہوں اب یہ آپ کی validation لگ شکریہ اسی طرح کی required validation جو ہے وہ میں اس کے ساتھ password کے ساتھ لگاتا ہوں یہ ہمارا password ہے text box اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پر required کی validation password کے لئے لگا لیا проблема اس کی properties میں جائیں یہاں پہ پلیس رائٹ پاسورڈ کہ آپ یہاں پہ پاسورڈ جو ہے وہ رائٹ کریں اور یہ ویلیڈیشن جو ہے وہ کس کو کنٹرول کر رہی ہے وہ پاسورڈ کو کنٹرول کر رہی ہے اسی طرح آپ اس کا بھی فورکلر جو ہے وہ ریپ کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ریکوائیڈ ویلیڈیشن ہو چکی ہے اب اگر میں کروم پہ جاتا ہوں اور اس کو ریپریش کرتا ہوں سوری یہ ایرر دے رہا ہے اس ایرر کو میں یہاں سے کپی کرتا ہوں اس کا سویشن ہوگا گوگل کے پاس یہ ویلیڈیشن کی وجہ سے ایرر آ جاتا ہے اس کو سرچ کرتے ہیں یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے سٹیک آور فلو اس کے بہت زیادہ آپ کے پرابلم جو ہے ان کا سویشن یہاں پہ مل جاتا ہے یہ کوڈ اس نے ایش ٹی ایم ایل کا لکھا ہویا ہے یہ جاوا سکرپٹ کا ایک کوڈ ویلیڈیشن کے لیے ویب کانفیزیشن فائل کے لیے ایڈ کریں گے تو آپ کا یہ ایرر جو ہے وہ جو ہو جائے گا سویشن ایکسپورر میں جائیں اور یہاں پر اس کو بلوز کرتا ہوں یہ آپ کے پاس ریپ کانفیگریشن کی فائل ہے یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کریں اب اگر آپ ڈیفارٹ کو ویو ان بلوزر کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ایرر شو نہیں ہوگا اب اگر ایڈمن جو ہے یا یوزر کوئی بھی یہاں پر کوئی بھی ایم ایل اور پاسفر نہیں لکھے گا لگن پر کلک کرے گا تو اس کو ایرر آ جائے گا یہاں پر اس نے کچھ لکھا تو اس کا یہ ایرر ختم ہو جائے گا یہاں پر کچھ لکھے گا تو اس کا یہ والا ایرر ختم ہو جائے گا اب یہاں پر ایک اور ویلیڈیشن لگانی ہے بکاس یہ ہماری کوئی ایم ایل نہیں ہے ڈی ڈی ایف کوئی ایم ایل نہیں ہے ایڈی میل ڈاٹ کام سمتھنگ یہ ہمارے پاس ایم ایل ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ویلیڈیشن استعمال کی جاتی ہے وہ ایکسپریشن ویلیڈیشن ہے یہاں پر میں لگا جاتا ہوں اس کے نیچے ٹول بوکس میں جائیں اور یہاں پر وہی ویلیڈیشن آپ سیلیکٹ کریں اور ریگولر ایکسپریشن ویلیڈیٹر اس کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں اور ڈرائگ کر کے یہاں پر لیکھیں اور پروپرٹیز میں جا کے رائٹ پروپر ایم ایل ٹھیک ہے یہ اب یہ کنٹرول کس کو کر رہا ہے ایم ایل کو کر رہا ہے اور اس کا ایکسپریشن آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے یہ ہمارے پاس ایکسپریشن ہے یہاں پر کلک کریں اور آپ کسی بھی قسم کا یہاں پر ایکسپریشن یہ انٹرنیٹ ای میل ایکسپریائن کیونکہ یہ ہمیں چاہیے تو میں اس کو یہاں پر سیلیکٹ کر لوں گا آپ اس کا فور کلر ہے وہ بھی ریڈ کی وجہ ہے آپ اس کو بلو کر لیں گے اب اگر میں اس کو ویو کرتا ہوں بروگر کے اندر یہ پہلے ویریڈیشن آپ کے پاس آگئی ہے اگر میں یہاں پر یہ لکھتا ہوں تو یہ آپ کے پاس دوسری ویریڈیشن آ جاتی ہے کہ پلیز پروپر ایم ایل آپ ٹائپ کریں میں اس کے ساتھ جو میل لٹ کام لکھنگا تو میرا یہ ایرل بھی ختم ہو لیاکہ اب یہ ویریڈیشن ہماری کلیر ہو چکی ہے اب نیکسٹ ہم نے لاؤگن بنانا ہے لاؤگن کے لیے لاؤگن کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو ایڈمن یا اليوزر ٹیکسٹ ورکسز کے اندر ای میل اور پاس ورڈ لکھ رہا ہے ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر جو ایمیل اور پاسورڈ پڑھا ہے اگر یہ والے ڈیٹا بیس کے اندر پڑھے ہوئے ایمیل اور پاسورڈ کے کمپیٹی بیلٹی کو اکے کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا ریٹا سنثنگ آ رہا ہوتا ہے تو دین ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یوزر کو لاغن کروا دیتے ہیں کہ آپ کا ایمیل اور پاسورڈ جو ہے وہ رائٹ ہے جو وہی لکھا ہے آپ نے جو ڈیٹا بیس کے اندر پڑھا ہوا ہے لیکن اس کو ہم اگلے پیج پہ response.redirect کے ذریعے سے ریفر کر دیتے ہیں تو ہم مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ کام ہوگا ہمارا application ویب فارم پلس database دونوں کا ایک کٹھا کام ہوگا تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے جب application کو یا ویب فارم کو database کے ساتھ attach کرنا ہے تو مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک address آپ نے اس database database کے ساتھ مطلب کوئی address جو ہے اس application کو دینا ہے تو اس کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں اس لاغن ایک event جو ہے وہ generate کر لیتا ہوں اس لاغن کے button کے اوپر double click کریں گے تو اس کا event generate ہوگا اور اس button کے اندر یہ اس function کے اندر اس میں یہ function ہے اس function کے اندر جو بھی code آپ لکھیں گے وہ پر فارم ہوگا اس کے click event کے through اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے database کو connect کرنا ہے اس application کے ساتھ مطلب کیا ہے کہ اس application کو ہم نے اپنے database کا جہاں پہ ہمارے tableز پڑے ہوئے ہیں وہاں کا address ہو کروانا ہے میں یہ ویب کنفیگریشن کو فیلہا remove کر رہا ہوں اس کو save کر لیں کیونکہ event بن چکا ہے اس کو save کیا ہے اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ دو directories جو ہیں وہ اپنے یہاں پہ use کریں گے یوں جنگ سسٹم ڈاٹ ڈاٹ ڈیٹا ڈاٹ ڈاٹ ایسکلکلائنٹ اور ایک دوسری ڈاییکٹری یہاں پہ استعمال کریں گے ایسکل کنیکشن کون ایسکل کنیکشن نیو ایسکل کنیکشن اس طرح کر کے آپ اس انورٹر کاما کے اندر آپ اڈریس لکھیں گے اپنی ڈیٹا بیس کا اب اڈریس کیسے آپ کہاں سے آپ گیٹ کریں گے سرور ایکس پر جائیں یہ آپ کا ڈیٹا بیس ہے اس کے پر رائٹ کلک کریں اور پروپرٹیز پہ آپ کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں کنیکشن سٹرنگ آ رہا ہے اس کے اوپر ڈیبل کلک کرنے کے بعد آپ اس کو کنٹرول سی کے ذریعے سے کافی کر لیں اور اس انورٹر کاما کے اندر آپ اس کو پیسٹ کریں اب یہاں پر آپ کا کنیکشن جو ہے وہ ملڈ ہو چکا وہ کنیکشن جو ہے وہ اس اوبجیکٹ کے اندر پڑا ہوا ہے جہاں پر بھی آپ نے کنیکشن یوز کرنا ہے آپ نے اس اوبجیکٹ کو استعمال کرنا ہے جس کا نام یہاں پر میں نے کون لکھا ہوگا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے میں ایک کیوری ڈیفائن کروں گا اس کے لئے ایسکل کمانڈ سی ایم ڈی اس ایکول ٹو نیو ایسکل کمانڈ اور یہاں پر آپ کمانڈ لکھیں گے اور کمانڈ کے ساتھ آپ وہ والا کنیکشن لکھیں گے جس کے اکارڈن یہ کمانڈ جو ہے وہ رن ہوگی اب کمانڈ جو اس کے لئے استعمال کی جاتی ہے ڈیٹا بیس کے سرچنگ کے لئے یا فیلٹریشن کے لئے وہ سیلیکٹ کی کمانڈ استعمال کی جاتی ہے سیلیکٹ سٹار فران آپ یہاں پر ٹیبل لکھیں گے ٹیبل کا نام ہے میرے پاس یوزر ٹی بی یوزر ٹی بی یوزر ٹی بی یوزر لگا save сделали ٹار فرم rancher tp where e-mail is equal to e-mail text dot xd and password is equal to میں اس کو یہاں پہ open کر لیتا ہوں تا کہ spelling کی کوئی mistake نہ ہو password is equal to past text dot tdx and status sorry role role is equal to اب یہاں پہ میں ایک انٹیجر ویریبل ڈیفائن کرتا ہوں انٹ role is equal to اور اس کے اندرے ویلیو رکھتا ہوں ون اور اس role کو میں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر role اس کا ون ہوگا تو then وہ ایڈمن کے طور پہ کام کرے گا اچھے یہ ہم نے کیوری لکھ دی کمانڈ لکھ دی اب اس کمانڈ کو ہم نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ڈیٹا کو فیلٹر کرونا ہے from the table اور from the database سو مطلب اگر آپ نے ڈیٹا بیس کے اوپر کوئی کیوری اپلائی کرنی ہے کوئی ایکزیکیوٹشن اپلائی کرنی ہے یا اس کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کونیکشن کو اوپن کریں گے کون ڈاٹ اوپن وہی جو میں نے آپ کو اوپر کونیکشن یہاں پہ ایڈ کروایا اور نیکسٹ نیچے کون ڈاٹ کلوز جیسے اب اس دونوں ٹیگز کے اندر اوپن اور کلوز کے اندر آپ یہاں پہ کام کریں گے میں یہاں پہ ایسکیویل ڈیٹا ریڈر لے رہا ہوں یہ ایسکیویل ڈیٹا ریڈر کیا کام کرے گا یہ ریڈ کرے گا ڈیٹا کو اور کس کمان کے کارڈنگ اس کمان کے کارڈنگ سی ایم ڈی ڈی ڈاٹ ایگزی کیوٹ ریڈر اب اس ڈیٹا ریڈ ہوا اس کمان کے کارڈنگ اور کہاں پہ 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 چکا ہے اس کا ریزلٹ ایس ڈی آر کی ہم در اب یہاں پہ ایس ڈی آر ڈاٹ اگر تو ڈی آر ریڈ کرتا ہے ڈیٹا کو دن اس کو میں ریسپونس ڈاٹ ریڈ ڈی 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 اور یہاں پہ پہ پیج کا نام لکھ دی ڈی 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 ڈاٹ ٹیکسٹ آپ ڈیفائن کر دیں گے ایمیر اور پاسورڈ اب یہاں پہ دیکھیں اگر تو اس سٹیٹمنٹ یہ والی کام کرتی ہے اگر وہ ڈیٹا کو ریڈ کرتا ہے تو وہ ڈیریکٹ ڈیٹا کو ریڈ کر کے لیکن ہمارا کنیکشن جو ہے وہ کلوز نہیں ہوگا ہم نے یاد رکھیں جب ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے تو ہم نے کنیکشن کو کلوز بھی کرنا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر میں کنیکشن کو کلوز کرتا ہوں اور یہاں پر میں کنیکشن کو کلوز کرتا ہوں اب یہاں پر میں ڈیفارڈ پہ کلک کر کے اس کو ویو این بروزر پر دیتا ہوں یہاں پہ آپ ای میل لکھیں admin at email.com اور آپ کا پاسورڈ اگر 123 میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو مجھے یہ ایرر دے رہا ہے کیا ایرر دیا ہے انٹ چو ہے وہ میں نے مستیک کی ہے یہاں پر کیوری لکھتے ہوئے یہ انٹ میں نے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اینڈ کے بعد میں نے ٹھیک اور ڈیل لگا دیا ہے یہ اس طرح ہوں اے ایم ڈی اب اوکی ہو چکا ہوں ہمیں یہاں پہ میں واپس جاتا ہوں view in browser admin at email.com اور 123 میں یہاں پہ پاسورڈ لکھتا ہوں تو دین اس نے مجھے ای میل اور پاسورڈ is رون کارا ٹھیک ہے جیسے میں ڈیٹا بیس بھی کام کر رہا ہے اور ڈیٹا بیس کی سرچنگ بھی کام کر رہا ہے کمانڈ کیوری ہو گیا سب اوکے ہے لیکن اب سسٹم کو یہ نہیں پتا کہ کون سا ایڈمن ہمارے پاس ایڈمن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے میں نے اس ایک ویب سائٹ کو ایڈمن کے اوپر ڈیپینڈ کروایا ہے کہ یہ بھی ایڈمن اس کے اوپر کام کر سکتا ہے یہ ایڈمن بھی اس کے اوپر کام کر سکتا ہے لیکن اس سسٹم کو یہ نہیں پتا کہ کون سا بندہ یا کون سا یوزر جو ہے وہ لاغ ان ہوا ہے تو اس کے لئے ہم ایک سیشن کریئٹ کریں گے وہ سیشن بتائے گا اس سسٹم کو کہ اس وقت کون جو ہے وہ لاغ ان ہے تو سیشن کریئٹ کرنے کے لئے آپ جہاں پہ یہ اس سٹیٹمنٹ کام کر رہی ہے یہاں پر سیشن لکھیں سیشن اور یہاں پہ سیشن کا ویریابل لکھیں میں یہاں پہ ایڈمن لکھ رہا ہوں اس ایکول ٹو اب اس سیشن کے اندر میں میں ویریابل دے دیتا ہوں ویریابل یہاں پر ایس ٹی آر بلکہ یہاں پر نا میں ڈائریکٹ ای میل ایڈ کر دیتا ہوں ای میل ٹیکسٹ اور ٹی ایکسٹ اب جو ای میل یہاں پہ انسرٹ ہوئی ہے جس اس کے گارڈنن ایڈمن جو ہے وہ لاغ ان ہوا ہے وہ سیشن کے ویریابل کے اندر میں میں نے رکھ دیا اب یہ سیشن آپ کو کریئٹ ہو چکا ہے اب اسی سیشن کے گارڈنن جو ہے وہ سسٹم ڈیفائن ہوگا کہ آیا کہ آپ کا پاس کون سا پرسن جو ہے وہ اس وقت لاغ ان ہے نیکسٹ ہم ڈیش بورڈ پیج بناتے ہیں ایڈمن پینل کے اندر اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک ایک ماسٹر پیج کریٹ کرتے ہیں ڈیش بورڈ اصل میں ماسٹر پیج کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے وہ اس لئے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مختلف جو ویب سائٹ ہوتی ہیں میں یہاں پہ آپ کو ویب سائٹ ہی کرتا ہوں جیسے یہاں پر آپ کے پاس فیس بوک اگر میں کلک کرتا ہوں اور اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو کیا ہوگا کہ یہ پیج جو ہے وہ چینج ہو جائے گا لیکن یہ ٹاپ کی نیوگیشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی یہاں پہ دیکھیں اب آپ کے پاس یہ نیوگیشن ہے یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ والا پیج ڈاؤن سائٹ میں یہ والا پیج آ رہے گا اور کیا ہوگا کہ آپ سائٹ میں آپ کی نیوگیشن جو وہ چینج نہیں ہوگی مطلب کچھ ایسے کمپوننٹ جو آپ نے سارے کے سارے چائلڈ پیجز کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں وہ آپ ماسٹر پیج کے اندر بناتے ہیں سو ماسٹر پیج بنانے کے لئے آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں ایٹ نیو آئٹم اور یہاں پر اپشن ہے ماسٹر پیج پیج اور سی شاپ کا ہے اس ماسٹر پیج کو آپ نام یہی رکھیں ماسٹر پیج بلکہ آپ اس کو ایڈمن ماسٹر کر دیں ایڈمن ماسٹر اس کو لکھنے کے بعد آپ اس کو ایڈ کر دیں اب یہ آپ کا ماسٹر پیج ہے ایڈ ہو چکے اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک دفع بتایا ہے کہ ماسٹر پیج کے اندر اگر آپ ون ٹائم لکھ دیتے ہیں اٹیچ کر دیتے ہیں بوسٹر اپ کو تو اس کے چائلڈ پیجز کے اندر آٹومیٹیکلی وہ اٹیچ ہو جائے گی اب اس کے اندر ہم اس ٹائٹل یہاں پر ٹائٹل لکھ دیتے ہیں ایک میرا ٹی اے سسٹم یوں ہے یہاں پر ٹائٹل کے اندر ایڈمن پینل ایڈمن پینل اور اسی ٹائٹل کے اندر ہم بوٹسٹریپ کی کلاسز کو ایڈ کرتے ہیں میں یہاں سے ہی کپی کر لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک لینک ہے اس کو میں یہاں سے کپی کرتا ہوں کنٹرل سی اور اس ٹائٹل کے نیچے میں اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں اسی طرح اس سکرپٹ کے پورٹ کو میں یہاں سے کپی کرتا ہوں یہ ایڈمن ماسٹر کے اندر اس سسٹم میرا ہے وہ ہینگ ہو رہا ہے اس بوڈی ٹائٹ کے اندر میں اسکرپٹ کے لینک کو ایڈ کر دیتم اب آپ کا جو ماسٹر چائلڈ پیج ہوگا اس ماسٹر پیج کے اندر وہ یہاں پہ اس کونٹینٹ پلیس اولڈر کے اندر شوڑ ہوگا مطلب اگر اس ڈیوین کے اف سائیڈ پہ آپ یہاں پر جو بھی کوڑ لکھیں گے وہ سارے کے سارے پیجز کے وہ شوڑ ہوگا میں یہاں پہ ایچ ون ٹیک کے ساتھ لکھتا ہوں کہ ماسٹر پیج اب یہاں پر میں ایک پیج بنا لیتا ہوں پرسٹ اف آل میں یہاں پہ ایک ڈیش بورڈ پیج بناتا ہوں ایڈ نیو آئیٹم اور یہ ماسٹر پیج سوری ویب فارم اور یہاں پر میں ڈیش بورڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ سیلیکٹ ماسٹر پیج ایڈ اور ایڈون کے اندر جو یہ ماسٹر پیج پڑھا ہوئے اس کو میں ایڈ کر دیں اب یہ میرا پاس ایک پیج ہے وہ کریئٹ ہو چکے ایک اور میں پیج بناتا ہوں ایڈ نیو آئیٹم یہ ویب فارم ہی میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پر میں ڈیش بورڈ 2 کر دیں ڈیش بورڈ 2 اور ماسٹر پیج میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ ہی میں ماسٹر پیج کو اوکے کر رہا ہوں اب اگر یہاں پہ دیکھیں میں نے ابھی کچھ بھی نہیں لکھا اس پلیش ہولڈر کے اندر میں جو بھی لکھوں گا میں یہاں پر ڈیش ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ اب اگر میں اس پیج کو رن کرتا ہوں دیکھیں اس کو میں ویو ان بروزر کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہ ڈیش بورڈ پیج رن ہوا ہے ٹاپ پہ آپ کا ماسٹر پیج آ رہا ہے اور نکشے ڈیش بورڈ اسی طرح اگر اس پیج کو میں رن کرتا ہوں ویو ان بروزر پہ تو ٹاپ پہ میرا ماسٹر پیج لکھا رہا ہے ڈیش بورڈ 2 مطلب کیا ہے کہ ماسٹر پیج جو ہے وہ ڈیش بورڈ اور ڈیش بورڈ 2 دونوں پیج کے ساتھ انکلوڈ ہے تو ہم کیا کام کرتے ہیں ہم اس ماسٹر پیج کے اندر ایک نیوگیشن بار یا ایک مینیو بار بنا لیتے ہیں اس کے لئے یہاں پر گوگل پہ ہی آپ سیلیکٹ کریں میں سائیڈ مینیو بار سیلیکٹ کرتا ہوں سائیڈ مینیو پھر بوٹ سٹیپ سائیڈ مینیو کرتا ہوں بوٹ سائیڈ مینیو اس کو آپ سیلیکٹ کریں پہلے لین کو اب یہ آپ کے پاس ڈیفینٹ پڑے ہوئے ہیں اگر میں اس کو سائیڈ مینیو کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس اس طرح کی سائیڈ مینیوگیشن آ جائے گی اس کے نیچے یہ آپ کا ایش ٹی ایمل کوڈ ہے میں اس پورے ایش ٹی ایمل کوڈ کو یہاں سے کپی کرتا ہوں پہلے کنٹرل سی اور اس کو اس ماسٹر پیج کے اندر میں اٹیچ کرتا ہوں باقی سب پیج اس کو میں کلوز کرتا ہوں باقی سب پیج آپ اگر اس روئی ایسا سب پیلے جو بھی کوڈ لکھیں گے وہ سارے ایک سارے پیجر کے ساتھ اٹیچ ہوں گے میں نے یہ کوڈ جو ہے نیوگیشن کو میں نے یہاں پہ آئید کر دیا یہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اب یہاں تک اب یہ اس نے div id main دیا ہوئے مطلب کیا ہے کہ یہ میں content place holder یہاں سے اٹھا کے ctrl x کرنے کے بعد میں اس کو اس main id میں رکھ دیتا ہوں یہاں اور اس divion کو میں فیلہار یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے next آپ chrome پہ آئیں واپس اور اسی code کی css clause کو یہ css code کو یہاں سے copy کریں میرے پاس یہ ہے css کا code کو یہاں سے copy کرتا ہوں جی یہ code ہے اس کو میں ctrl c copy کیا اور bootstrap کے اندر پھرکہ یہاں پر میں الگ جو ہے وہ ایک asset کے اندر content کے اندر میں الگ ایک css کی class فائل آئی پھر کرتا ہوں ایٹ یہاں پر لکھے ہیں style یہ ہے style sheet یہ ہے c sharp کی ہے اور اس کو آپ نام دے دیں side menu dot css اور وہ جو آپ نے css کا code copy کیا ہے اس کو یہاں پر paste کر دیں یہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے اور دوسرا کام آپ نے اسی css کی فائل کو attach کرنا ہے اپنے اس پیج کے ساتھ یہ اس master page کے ساتھ یہاں پر اس کو select کریں اور اس یہاں پر title کی نیچے آپ اس کو بدا رہے ہیں next آپ chrome پہ جائیں اور یہاں پر ایک script code ہوگا یہ جاواسکرپٹ کی code ہے اس کو یہاں سے آپ copy کریں جی یہ جاواسکرپٹ کا code ہے اس کو یہاں سے آپ copy کریں copy کرنے کے بعد آپ اسی solution explorer میں جا کے یہ script کا جو folder ہے یہاں پر ایک js کی file create add new item java script یہ ہے آپ کے پاس اور یہاں پر آپ نام لکھیں side menu dot js add کر لیں اور وہ جو code آپ نے وہاں سے copy کیا اس کو یہاں پر paste کریں اور دوسرا کام آپ کیا کریں ہے کہ اس file کو آپ لنک کر دیں اس کو اس پیج کے اوپر یہ ہے ہمارے پاس side menu dot js اس کو میں نے یہاں پر لکھ کر دیں اب اگر میں site dashboard 2 کو یہاں پر chrome پر gain blowser کرتا ہوں تو آپ کا پیج کو جس طرح شروع یہ ہے اب یہاں پر جیسی آپ open پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کرتے جائے وہ side menu جائے وہ اوپن ہو جائے گے ٹھیک ہے جی اس اوپن کی جگہ پر آپ ایک کلاس یہاں پر ایڈ کریں یہ ہے آپ کے پاس کلک اوپن اسی کے ساتھ آپ ایک کلاس ایس ایس کی ایڈ کریں اور اس کو نام دیں button button ڈارٹ کا آپ اس کو نام دے دیں اور یہاں پر menu یہ menu کا آپ اس کو نام دیں اب اب اس کو یہ پائل کی زیادہ ڈیش بورڈ کو دوبارہ اگر آپ view in browser کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپن کی جگہ پر menu لکھا آئے گا جیسے ہی آپ menu پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ side bar menu آگا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم کیا کام کریں گے کہ ہم اس سیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈیش بورڈ کے لاؤگن کو چیک کریں گے اور یہاں پر مزید جو ہے وہ آئیڈ کریں گے نیوکیشنز اور لاغورڈ بھی آئیڈ کریں گے اور ہم اپنا پہلا جو ہے وہ پیج اس کا create کریں گے جس کے اوپر وہ اس کو user کو view کر سکتا ہو اس کو edit اور delete کر سکتا ہو نیکسٹ ہم دوسرا پیج آئیڈ کریں گے جس کے اندر یہ سارے کے سارے لیبرز کو view کر سکتا ہو اور اٹلیٹ کر سکتا ہے نیکسٹ اسی دوسرے سیشن کے اندر ہم ایک فارم بنائیں گے ریجیسٹریشن فارم فاردہ لیبر اور اسے طرح ریجیسٹریشن فارم فاردہ لیوزر آج کی ویڈیو ہے اتنی ہی ہے تھینکیو اور پلیس میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو میرے پساند آئی ہے تو اس کو لنک کو بھی شیئر کریں گے شکریہ